اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اس ویڈیو کا آپ کو بہت شدت سے انتظار ہوگا آپ دیکھیں میں نے اورگینزا کا کپڑا لیا ہے اور میں نے یہ تقریباً لیا ہے فائف میٹرز کیونکہ یہ ایک رفل ڈوبٹہ ہے لیکن رفل ڈوبٹے کا جو چڑھائی ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے تو پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ایک ڈوبٹہ لے کے اس کی جو ویٹھ ہے جو اندر کا جو ایریہ ہوتا ہے وہ تقریباً آپ نے 35 to 36 انچز آپ نے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سے زیادہ ہوگا فول جو 2.5 میٹرز کا ڈوبٹہ لیتے ہیں یہ میں نے پورا ڈوبٹہ جو ہے وہ اس طرح لے کے کٹ لیا ہے اب جو میں نے یہ جو کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکسٹرا کپڑا ہے جس کو میں نے سکوئر کر کے اس طرح چھ حصوں میں کنورٹ کر لیا ہے تقریباً میں نے لیا ہے 4 میٹرز کا کپڑا لیا ہے اور اس کو میں نے تقریباً 6 سکوئرز میں نے اس کے کٹ لیا ہے اب اس کی لیندھ اور ویٹھ جو ہے وہ کتنی ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میں ایکچولی ایک رفل ڈوبٹہ بنا رہی ہوں پہلے ہم اس کو رفل ڈوبٹہ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کی ڈیزائننگ دکھائیں گے اچھا رفل ڈوبٹہ کیلئے ایک آپ کو پورا ڈوبٹہ چاہیے جس کو میں نے کٹ کے اس کی ویٹھ میں نے کم کر لیا اور یہ مجھے الگ سے کپڑا چاہیے جس کو میں نے 6 سکوئرز بنا کے اور اس کی جو لیندھ اور ویٹھ میں نے نیچے منشن کی ہوئے جس طرح دیکھیں 26 انچز آپ نے اس کی ویٹھ رکھنی ہے اور 26 انچز ہی آپ نے اس کی لمبائی رکھنی ہے ٹھیک ہے لیندھ رکھنی ہے تو پورا ایک سکوئر ہو جائے گا 26 بائی 26 کا اور کتنے پیس ہم نے رکھے ہوئے ہیں ایٹین ایٹین آ رہا ہے تو ایک نشان لگا لوں گی میں کہ یہ میرا میڈل ہے ٹھیک ہے یہ میرا میڈ ایریہ ہے یہ لگانے کے بعد اب میں نے رفل کاٹنی کے لیے جو میجرمنٹ کرنی ہے جتنی بڑی رفل آپ بنائیں گے اتنا آپ نے کر لینا ہے پہلے محس کو جو ہے میں نے کیونکہ ایک سرکل کاٹنا ہے تو یہ دیکھیں 12 انچز آپ نے اس طرح سے مارک کر کے پورا جس طرح میں انچی ٹیپ کو ہی یوز کر کے اور سارا میں مارک کر کے ایک چھوڑے چھوڑا ایک سرکل ڈراؤ کر رہی ہیں آپ بھی اسی طرح بلکل کر لیں جن کو رفل ڈوبٹے کی ویڈیو نہیں ملی اور انہوں نے میری ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی میں نے میجر کیا ہے اور اس میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی تو 12 انچز آپ نے سارا مارک کر کے ایک سرکل لگا لیا اب ریمیمبر فرنڈز کیونکہ یہ دیزائنر ڈوبٹہ ہے اور اس کے بیچ میں کافی سارا کام ہم نے کرنا ہے تو اس لیے میں اس کی رفل کو بہت بڑا نہیں رکھوں گی نارمل رکھوں گی ویسے جو میں نے آپ کو ڈوبٹہ سکھایا ہے وہ میں نے بڑا رکھا تھا کیونکہ وہ ایک سمپل رفل ڈوبٹہ تھا تو وہ اس لیے بڑا تھا اور یہ جو ڈوبٹہ ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر بھی ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا رکھ دوں گی اب میں اس طرح کرتی ہوں بہت ہی آپ نے نفاست سے بہت ہی طریقے سے آرام سے ریلیکس ہو کے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ آپ کا سرکل جتنا نیٹ کٹے گا اتنی اچھی اور خوبصورت آپ کی رفل آئے گی اب یہ پورا سرکل میں کٹ لوں گی اور کٹنے کے بعد میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بیچ میں جو میڈ سرکل ہے وہ کیسے کٹنا ہے اور رفل کس طرح اس کا میجیمیٹ آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر لیا almost 4 میٹرز یہ کپڑا تھا ٹھیک ہے تقریباً دو ڈوبٹے آپ نے ایکسٹرا لیے ہیں رفل ڈوبٹے بنانے کے آپ کو تین ڈوبٹے چاہیے ہوتے ہیں یعنی 7 میٹرز آپ کو کپڑا چاہیے ہوتا ہے اب فرنس یہ دیکھیں یہ اس کا میڈ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے میڈ سے میجر کرنا ہے اور جتنی آپ نے رفل بنانی ہے اتنا ایریا آپ نے میجر کرنا ہے اب اس سائیڈ پہ جو رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ایریا ہے سرکل کا جو باہر والا ایریا ہے وہ سارا آپ کی رفل بنے گی اور بیچ میں جو ایریا ہے وہ میں کاٹ دوں گی تو میں تقریباً اس میں یہاں سے پوائنٹ اٹھ کروں تو میں اس کو تقریباً 5 انچز کا نا میں یہاں نشان لگا کے بیچ میں ایک سرکل رو کر لیتی ہوں ٹھیک ہے 5 انچز کا ڈسٹنس رکھ گیا اگر آپ بڑی رفل بنانا چاہتے ہیں تو آپ 4 کا رکھئے گا یعنی چھوٹا سرکل کاٹیے گا تو میں یہاں 5 کا رکھ کے اور یہ دیکھیں یہ آپ کی رفل ہوگی اور یہ آپ کا سینٹر ہوگا بیچ والا سرکل ہم مارک کر لیتی ہوں اور میں آپ کو اس کو کاٹ کے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لگ دکھاتے ہوں یہ سرکل آپ کا تب ہی صحیح بنے گا جب آپ کا مٹ جو ہے وہ صحیح سے مارک ہوگا اگر وہ آگے پیچھے ہوگا تو آپ کی سارا کپڑا آپ کا خراب ہو چکا ہوگا کیونکہ جب ہم نے سٹارٹ میں بنانا شروع کیا تھا تو کافی دفعہ ایسا ہو چکا ہے ہمارے ساتھ لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پہلے اسے رف پہ ڈرو کریں رف پہ اس کو ٹرائے کریں اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے اب میں نے ایک سائٹ سے اس کو کٹ کیا یہ دیکھیں ایک سائٹ سے میں نے اس کو کھول لیا ہے پورا نہیں کھولنا آپ نے صرف ایک سائٹ سے آپ کٹ لگا کے اور بیچ والا جو سرکل ہے اس کو آپ نے کٹ لینا ہے چلیں جی یہ ہم نے کٹ لیا یہ آپ کی جو ہے وہ رفل ریڈی ہو گئی ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے تقریباً چھے بڑے ہوں گے جتنے آپ کے یہ بنے ہیں ان سب کو آپ نے جوڑ کے ایک بڑی رفل تیار کر لینا ہے آپ نے کس طرح سے ان کو کٹھا کرنا ہے اس طرح آپ نے اس کو دونوں کو ملا کے ایسے دو سے تین دفعہ پتلی سی ایک پائپنگ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے یہاں سے سلائی لگا لینا ہے ساری رفل کو جوڑنے کے بعد وہ ایک پورا بن گیا ہے اب یہ میں اس دوبٹے پہ آگئی ہوں اور میں اس دوبٹے پہ آگئی ہوں جو میں نے رفل کے لیے ریڈی کیا تھا یعنی جس کی ویٹس میں نے 36 رکھی تھی اب یہ دیکھیں آپ نے ان ساری سائٹس کو 55 انچز جو ہے وہ اندر کی طرف فولڈ کر کے اور آپ نے اسے پریس کر لینا یہ دیکھیں میں نے یہاں سے فولڈ کیا ادھر سے میں نے فولڈ کیا ہے ایسے آپ نے اس کو نا اس طرح سے کر کے کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے 55 انچز فولڈ کیا تھا اس میں ہم 2 انچز کی یہاں پہ ہم اس کی پلیٹ لگا دیں گے دیکھیں دو انگلیاں میں نے چھوڑ کے اور اس کی پلیٹ لگانی کیسے آپ نے چاروں سائٹوں کے دوبٹوں کو 55 انچز اندر کی طرف فولڈ کر کے اور آپ نے اسے پریس کر لیا ہے اور اب ہر جو فولڈ کیا ہوا ایلیا ہے جو 5 انچز ایکسٹرا تھا اس پہ میں لگاؤں گی پلیٹ ٹھیک ہے پلیٹ تو آپ کو لگانی آتی ہوگی پتلا ساپ نے جس طرح میں یہاں لگا رہی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہ آپ نے چاروں سائٹوں پہ تقریباً تین تین پلیٹ ڈال لینے ہیں اور کتنے ڈسٹنس سے دو انگلیوں کا فاصلہ چھوڑ کے آپ ایک پلیٹ ڈالیں گے اور پھر دو انگلیوں کا فاصلہ چھوڑ کے دوسری اور پھر دو انگلیوں کا فاصلہ چھوڑ کے تیسری ٹھیک ہے اور یہ دوبٹے کے چاروں سائٹوں پہ ڈالیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس طرح سے آپ نے پلیٹ ڈال لی اب میں دوبارہ جو دوسری سائٹوں پہ ڈبٹی اس کو میں نے کھول کے ڈال لیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کو بند کیا ہے اب آپ نے یہ ساری پلیٹس جو ہیں وہ ڈال لینی ہے اور ڈالنے کے بعد آپ اس کی ڈیزائننگ کریں گے اس لئے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کام ہوگا اب یہ دوسری پلیٹ جو ہے یہ بھی میں ڈال لوں گی کتنا میں نے بیچ میں ڈسٹن رکھا ہے تقریباً دو فنگرز کا ڈسٹنس رکھ لیں یہ دیکھیں یہ آپ کی دو پلیٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کو لگا کے دکھا دی ہیں اب یہ تین پلیٹس آپ نے ہر سائٹ پہ لگا دی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہی چیز آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی بنانی ہے اور یہ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے رفل تیار کی تھی یہ دیکھیں میں نے ساری آپس میں اٹیچ کر لی ہے رفل اٹیچ کرنے کے بعد میں اس کو اس ٹوپٹے کے ساتھ پلیٹس لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو میں نے بیچ میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ نے کس طرح سے جوڑ نہیں ہے یہ جو جوڑ ہیں یہ تو آئیں گے کپڑے میں ٹھیک ہے یہ تو آپ کے بیچ میں کچھ نہ کچھ آ جائیں گے ظاہر ہے لیکن اس کو کور کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن پہلے یہ دیکھیں پلیٹس ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ رفل کو اوپر رکھ کے آپ نے اسے سٹچ کر لینا ہے ٹھیک ہے پلیٹس پہلے ڈالیے گا جو جو سٹیپس میں کر رہی ہوں ایکزیکلی ویسے ہی کیجئے گا جی فرینز تو یہ دیکھیں یہ میں نے پتلی لیس لی ہے یہ اس طرح کی مل جائے گی آپ کو مارکٹ میں ایزی لی اویلیبل ہوتی ہے ایک میں نے پتلی لیس لی لی ہے تقریباً سات سے آٹھ میٹر آپ لے لیں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو پہلے پتلی لیس لگانا سکھاؤں گی اس کے علاوہ بھی میں نے دو قسم کی اور لیسیں لی ہیں تو ہماری ویڈیو انٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں صحیح سے سمجھ آ جائیں تو اب یہ لیس ہمیں کس طرح سے لگانی ہے وہ آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے یہ دیکھیں یہاں جہاں آپ نے سٹیچنگ کی ہے نا تو یہاں پہ یہ جو نظر آ رہی ہے تو ہم ایکچولی اس کو کور کر دیں گے لیس کے تھو تو اس پہ میں نے جو پتلی والی لیس ہے وہ میں اس پہ لگا لوں گی اور پھر چوڑی والی لیس ہے وہ ہم اندر لگائیں گے اور اس کے بعد پھر ایک اور لیس ہے تین قسم کی لیسز میں لگا کے اس کی میں ڈیزائننگ کروں گی تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس کو لگا لیں اس طرح سے ٹیک ہے جہاں آپ نے جوڑ لگایا ہے جوڑ پہ آپ نے پہلے اوپر سے سٹیچ کرنا ہے اور پھر دونوں یعنی ہم اس لیس کو کیونکہ یہ چوڑی لیس ہے تو آپ نے اس کی دونوں سائیڈوں کو سٹیچ کرنا ہے ٹیک ہے کپڑے کی اوپر ٹیک ہے کپڑی چیچ کرنا ہے ٹیک ہے کپڑے کی ہاں فرنس یہ میں نے تھوڑی بڑی لیس لی ہے ٹھیک ہے یہ بھی 7-8 میٹرز آپ نے لے لینی ہے اب میں آپ کو یہ بڑی چوڑی لیس لگانا سکھاؤں گی وہ بھی ہم نے 4 سائیڈ پہ لگائی تھی اور اب یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے 4 سائیڈوں پہ لگائی ہے یہ ذرا ہمیں زیادہ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اب جو دوسری میں نے آپ کو چوڑی لیس لگائی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کہاں لگانی ہے سب سے پہلے ہم میجر کر لیتے ہیں آپ نے 2 انچز کا ڈسٹنس یہاں سے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے 2-2 انچز آپ نے یہاں رکھنی ہے 2 انچ تقریبا یہ کور کر لے گی یہاں رکھنے کے بعد ہم یہاں مارک کر لیں گے اور اس کے بعد ہم دوسری لیس لگائیں گی یہ دیکھیں پلیٹ سے آپ نے تقریبا ایک فنگر کا فاصلہ چھوڑا ٹھیک ہے ایک فنگر کا آپ نے فاصلہ چھوڑ کے اور یہاں 2 میٹرز کے اندر اندر آپ نے یہ بلی لیس لگانی ہے تو 2 میٹرز کے بعد کا جو ایریا ہے اندر کا اب یہاں دیکھیں یہاں میں نشان لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے ایک فنگر چھوڑ کے 2 میٹرز میں یہاں آپ کی آجے گی اندر لیس یعنی آپ ادھر 3 میٹرز کا فاصلہ چھوڑ دیں اور یہاں جو ہے نا میں لگاؤں گی بڑی بلی لیس وہ میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ آپ نے کیسے لگا رہی دونوں سائیڈوں سے آپ تین تین کا فاصلہ چھوڑ دیں کیونکہ وہاں میں لگاؤں گی لیس اور بیچ میں آپ نے جو لگانی ہے وہ لیس میں اب آپ کو بتاتی ہوں آپ نے وہ کس طرح سے لگانی ہے وہ جو لیس ہے وہ میں نے کوپر کلر کیلئی ہے یہ دیکھیں یہ فینسی سی لیس ہے آپ اس سے ڈیفرنٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے یہ آپ نے لے لینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو 5 میٹر میں کام ہو جائے گا آپ کا اب میں نے جو تین تین میٹر چھوڑ دیئے تھے اس کے بیچ میں میں نے ایسے پانچ جو ہے وہ انچس کی تقریباً بڑے بلوکس رکھنے بے شک آپ ڈراؤ کر لیجئے گا میں اس کو جو ہے ڈراؤ کر کے ڈریکٹ اس کو میں اس طرح سے گول گول آپ نے لگا دینی ہے اور چار لائنز ہم پوری کریں گے اور اس کی لیند ان کی جو لیند ہے وہ کتنی ہے وہ تقریباً ہے آپ کی 5 انچس ٹھیک ہے بیچ سے 5 انچس کا ڈسٹنس میں نے رکھا ہے چوڑائی میں بھی 5 انچس ہے لمبائی میں بھی 5 انچس ہے آپ چاہے تو آپ چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو بڑے بھی بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ میں پورے ایریے میں کور کر لوں گی بٹ ریمیمبر کہ ان کی سائیڈوں پہ چوڑی لیس لگی گی جس کے لیے میں آلرڈی تین سے چار انچس کا ڈسٹنس چھوڑ چکی ہوں اور بیچ میں یہ میں چار بلوکس بناوں گی تو اس کو غور سے دیکھئے کہ میں کس طرح سے سٹچ کر رہی ہوں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ بہت فلیکسبل لیس ہے اسی لیے یہ ایزی لی جو ہے ہم اس کو گھول گھما کے اور اس کو ہم سٹچ کر سکتے ہیں ہوپفولی آپ کو میرا یہ ڈوبٹہ بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ اس پہ میں نے دین لگائے ہیں بہت محنت کی ہے پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور آپ ہمارے انسٹاگرام رابعہ احمد اوفیشل پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں ہم ڈیلی اپ ڈیٹس دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار میں نے چار ایسی بنائی کتنا ڈسٹنس ہے فائیو انچز کا لمبائی میں آپ اسے چھ انچز رکھ لیجئے گا چڑائی میں اسے فائیو انچز رکھ لیجئے گا بلوکس پہلے سے ڈرو کر لیں چاک سے اور پھر آپ نے ان کو ایسے سلائی کر دینا ہے اب آپ یہ جگہ دیکھیں تقریباً 2 انچز کا ڈسٹنس جو رکھا ہوا ہے 2 کر لیں یا 3 کر لیں وہ جو رکھا ہوا ہے اس کے بعد سے میں نے شروع گیا ہے کیونکہ پہلے سے میں نے آپ کو لائن لگا کے دکھا دیا تھا اب یہ جو میں نے جس جگہ پہ رکھا ہے اس پلیٹ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے چوڑی لیس آپ نے لگانی ہے یہاں ہم رکھیں گے چوڑی لیس اور یہ ہمیں صرف ان کی دونوں سائیڈوں پہ لگانی ہے اس کو آپ نے 4 سائیڈ پہ نہیں لگانا یہ ہم صرف ادھر لگا دیں گے تو یہ لگانے کے بعد میں آپ کو اپنے ڈبٹے کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگ رہا ہے پتلی لیس کو بھی میں نے دونوں سائیڈوں سے سٹیچ کیا تھا اس کو بھی میں دونوں سائیڈوں سے سٹیچ کروں گی یعنی اب میں یہاں سے سٹیچ کر رہی ہوں جب یہاں سے سٹیچ ہو جائے گی تو اس کے دوسرے کورنر پہ بھی میں نے سٹیچنگ کرنی ہے اس کو آپ نے یہ نہیں کہ صرف ایک سائیڈ سے لگا کے چھوڑ دیا تو یہ دیکھیں بہت طریقے سے آپ نے بلکل پلیٹ کے ساتھ سے شروع کرنی ہے اور 2 انچز سے 3 انچز کا ڈسٹنس رکھ کے آپ نے وہ پہلے سے لگا لینے میں نے پہلے سے لگا لینے آپ چاہے تو پہلے لیس لگا لیں اور اس کے بعد آپ جو بیچ میں میں نے ڈیزائننگ کی ہے وہ آپ بعد میں کر لیں لیکن پہلے اگر آپ ڈیزائننگ کر لیں تو آپ کو زیادہ ایزی ہو جائے گا میں پہلے ڈیزائننگ کر کے اور اس کے بعد میں نے یہ لیس لگائی ہے جی فرینز تو یہ دیکھیں 4 کارنرز پہ میں نے چوڑی والی لیس لگا لی بیچ میں میں نے یہ لگا لیا سیم یہی پیٹرن میں نے دوسری سائٹ کے دوبٹے پہ بھی بنایا ہے صحیح ہے اس طرح آپ نے دوبٹہ کر لینا ہے ریڈی اور جو ایکسٹرا دھاگے وغیر ہوں گے وہ کارٹ لیں اب یہ جو بیچ میں میں نے کوپر کلر کی لیس لگائی ہے آپ چاہے تو آپ یہ کلر چینج کر سکتے ہیں اس میں گولڈن لیس بھی مل جاتی ہے سلور بھی مل جاتی ہے تو آپ کوئی سی بھی لگا سکتے ہیں اور لیس بھی اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن وہ پھر بہت فنکی لگے گا فینسی ہو جائے گا بہت زیادہ تو اگر آپ سیم وائٹ کلر کا بناتے ہیں بلو کلر کا بناتے ہیں کوئی سب بناتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں پلیز ہمیں انسٹرگرام پہ بھی فالو کریں فیس بک پہ رابعہ احمد کے نام سے پیج ہے میرا اور انسٹرگرام پہ رابعہ احمد اوفیشل کے نام سے پیج ہے تو ہوفولی آپ وہاں پہ بھی ہمیں ڈی ایم وغیرہ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اپنی ریکویسٹ ہمیں بھیج سکتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ کیسا لگا اس کو آپ اگر ڈریس دیکھا جائے تو آپ اس کے ساتھ سمپل پلین کیپری انشورڈ بنوا سکتے ہیں راؤ سلک کا کپڑا یوز کر سکتے ہیں سلک کا گاؤن بنا سکتے ہیں سلک کا ڈریس بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ اور موسم پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا ڈریس بناتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اگر گرمیوں کے لیے بنا رہے ہیں تو کیسا بنائیں گے تاکہ وہ چل سکے اور یہ ڈوبٹا آپ کا بہت ہی خوبصورت بن جائے گا تو پھر ڈریس پہ اتنی زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت اور فنکی سی لک دے گا بہت فینسی اور فارمل لک دے گا تو پیارا لگے گا تو فرنس کیسا لگا آپ کو یہ ڈریس یہ ڈوبٹا ہوفیلی اچھا لگا ہوگا تھانکیو سو مچ پر واشنگ می ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمیں ایک لائک دیجئے نیچے کومنٹ میں بتائیے اور اس کو اپنی فرنس بگرہ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر ضرور کریں فیس بک پہ انسٹرگرام پہ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ میرے سبسکرائیبر نہیں ہیں پلیس دو سبسکرائب تکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ